سپریم کورٹ نے قومی اسمبلی کے حرکے این اے ایک سو اکتیس لاہور میں دوبارہ گنتی سے متعلق لاہور ہائی کورٹ کا حکم موطل کرتے ہوئے پاکستان تحریک انصاف پی ٹی آئی کی چیئرمین امران خان کی درخواست سماعت کے لیے منظور کر لی یاد رہے کہ پچیس جولائی کو ہونے والے عام انتخابات میں این اے ایک سو اکتیس میں امران خان نے مسلم لیگ نون کے رہنما خواجہ ساد رفیق کو چھے سو اسی ووٹوں سے شکست دی تھی امران خان نے مجموعی طور پر آٹھ لاکھ چار ہزار تین سو تیرہ ووٹ حاصل کیے تھے جبکہ ان کے مددے مقابل امیدوار خواجہ ساد رفیق نے آٹھ لاکھ تین ہزار چھے سو تیس ووٹ حاصل کیے تھے خواجہ ساد رفیق نے امران خان کی کامیابی کو چیلنج کرتے ہوئے ریٹرننگ آفیسر آر او سے مسدد شدہ ووٹوں کی دوبارہ گنتی کی درخواست کی تھی جس میں امران خان کی کامیابی برکر آ رہی تھی تاہم ان کی کامیابی کا مارجن کم ہو کر چھے سو آٹھ رہ گیا تھا بعد ازار ساد رفیق نے آر او سے پورا ہلکہ کھولنے کی درخواست کی جسے مسدد کر دیا گیا تاہم رہنما مسلم لیگ نون نے آر او کے فیصلے کو لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا تھا لاہور ہائی کورٹ نے چار اگست کو خواجہ ساد رفیق کی درخواست پر سمات کی اور الیکشن کمیشن کو این اے 131 میں امران خان کی کامیابی کا نوٹفیکشن روکنے کے احکامات جاری کرتے ہوئے ہلکے میں ووٹوں کی دوبارہ گنتی کا حکم دیا تھا ہلکے میں ووٹوں کی دوبارہ گنتی کا حکم دیا تھا